اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ضعیف حضرات کو بیٹھنے کا موقع دے کیونکہ ہم آرام سے بیٹھ سکتے ہیں نیچے ضعیف لوگ نئے بیٹھ سکتے ہیں کرسیاں ان کے لئے ہیں مسجد میں تو میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ یہ کرسیوں کو خالی کریں ضعیف لوگوں کو بیٹھنے کا موقع دیں تیسری تاخرات کا پروگرام انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے ہوگا میں حافظ شاید صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ آئے اور آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کے آیتوں کا تلاوت اور ترجمانی پیش کریں موسیقی 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 ہیں اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹ دکھائیں گے پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی صدق اللہ العظیم اب یہ ایک تخریر ہو گی جس کا عنوان ہے موجودہ حالات میں کامیابی کے راہ اور خران اسے مخاطب کرنے کے لئے میں دعا دیتا ہوں جناب سید سعطاللہ حسینی صاحب رکن مرکسی مجلس شورہ جماعت اسلامی ہند اور سابق نیشنل پریزیڈن سٹوڈنٹ اسلامی کارگنیشن آف انڈیا میں سعطاللہ حسینی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ آئے اور آپ حضرات کے سامنے اس عنوان سے مخاطب فرمائیں سامنے کھڑی رکھنے پڑھنے 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم والا آلہی وآصحابی زریتی اجمعین الیوم الدین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَعَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْهٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْهٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْهٌ مِسْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهْدَاءُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلْيُمَحْسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اَمْحَسِبْتُمْ اَن تَدْقُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الثَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری وَيَسِّر لی امری وَهْلُ الْغْطَمِ اللِّسَانِ يَفْقَهُ قَالِ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ محترم حاضرین بزرگو موجوان دوستو مو اور بہنو میں سب سے پہلے آپ سب حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں لیلت القدر کی تلاش میں آپ حضرات یہاں جمع ہیں اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو مبارک فرمائے ہم سب کو لیلت القدر کی نعمت سے سرفراز کرے اس کی برکتیں اور اس کی نعمتوں نعمتوں کا ہمیں سزاوار بنائے اور ہماری عبادتوں کو دعاوں کو قبول فرمائے حاضرین رمضان یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے شہر القرآن ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ احتمام فرمایا کہ قرآن مجید کے نزول کے مہینے میں قرآن مجید پر عمل کی تربیت کا ہمارے لئے انتظام فرمایا سالانہ ٹریننگ کورس جس کے ذریعے ہم اس بات کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں کہ سال بھر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کر سکیں کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لئے کچھ صفات ضروری ہیں قوت ارادی ضروری ہے ویل پاور ضروری ہے کہ ہمارے اندر ویل پاور ہو کہ قرآن مجید جن باتوں سے منع کرتا ہے اس سے ہم بچیں جن باتوں کا حکم دیتا ہے اس پر عمل کریں ہمارے اندر ڈسپلن ہو ہمارے اندر صبر ہو مواسط ہو تقوی ہو یہ وہ صفات ہیں جو قرآن مجید پر عمل کرنے کے لئے ضروری ہیں اور یہی صفات رمضان کا مہینہ اور روزوں کی عبادت تراوی کی عبادت ہمارے اندر پروان چڑھاتی ہے تو ہم رمضان کی عبادت کے ذریعے دراصل سال بھر قرآن مجید پر عمل کرنے کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں وہ صفات وہ ایکٹیٹیوڈ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم قرآن مجید پر اس کی تعلیمات پر عمل کرسکیں قرآن مجید پر عمل کرنے کے لئے صرف قرآن مجید کی تلاوت کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو ایک گائیڈ بک کی حیثیت دیں ایک ریفرنس بک کی حیثیت دیں زندگی کے ہر مسئلے میں زندگی کے ہر سوال میں زندگی کے ہر الجھن میں قرآن مجید کی طرف رجوع کریں قرآن مجید سے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں ہمارا انفرادی مسئلہ ہو یا اجتماعی مسئلہ ہمارے خاندان کا اتنازعہ ہو یا عالمی حالات ہو ہر معاملے میں راستہ تلاش کرنے کی کوشش ہم قرآن مجید کو بنیاد بنا کر قرآن مجید کو گائیڈ بنا کر قرآن مجید کو رہنمائی بنا کر کریں یہی گویا قرآن مجید کا مقصد ہے اور اسی کی ٹریننگ اسی کی تربیت ہم کو رمضان میں ملتی ہے تو آج کی اس گفتگو کا مقصد بھی ایک بڑے اہم سوال اور ایک بڑی اہم الجھن کا قرآن مجید کے ذریعے جواب حاصل کرنا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں اور ہمارے ملک میں جو حالات ہیں جو ہم سب کو پریشان کیے ہوئے ہیں ہمیں قرآن مجید سے پوچھنا ہے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں اور ان حالات میں ہمارے لئے کیا رہنمائی ہمارے لئے کرنے کے کام کیا ہیں ہمارے لئے لاحعمل کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی مہنوں سے روزانہ ہم دکھی دل کے ساتھ بھاری دل کے ساتھ سونے کے لئے جا رہے ہیں روزانہ غازہ کے مظلوم بچوں کی خون میں لٹی پھٹی لاشیں اس کی تصویریں ہم کو بے چین کیے ہوئے ہیں چاروں طرف سے محصور لوگ ایک شہر نماز جیل میں گرفتار لوگ جن کو کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے کوئی اسکیپ روٹ نہیں ہے انہیں رات دن بموں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کمبیٹنس کو نہیں لڑنے والوں کو نہیں بلکہ معصوم بچوں کو دو سال تین سال کے بچے دو ماہ تین ماہ کے بچے ان کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے روزانہ ہم ان لاشوں کی کٹی پٹی تصویریں دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لئے کوئی معمولی صدمہ نہیں ہے ہم سب کے دل دکھی ہیں ہم سب کے دل زخمی ہیں ہم سب کی آنکھیں خون کے آسو رو رہی ہیں ایک طرف یہ عالمی حالات ہیں دوسری طرف ہمارے ملک میں ایک ایسی قوت برسر اختیدار آئی ہے جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون میں رنگی ہیں گدشتہ بیس بچیز برسوں کے ہمارے جو سب سے بڑے صدمے ہیں چاہے وہ بابری مزید کا سانحہ ہو چاہے گجرات کے فسادات ہو وہ قوت جس کا ان سب صدموں سے راست تعلق ہے ہمارے ان سب دکھوں سے راست تعلق ہے وہ آج اس ملک کی سیاہ و سپیت کی مالک اس ملک پر حکمران ہے اور معمولی اکثریت کے ساتھ نہیں بلکہ بہت بھاری اکثریت کے ساتھ غیر معمولی میجورٹی کے ساتھ اس نے اختیدار حاصل کیا ہے تو یہ صدمہ بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کوئی معمولی صدمہ نہیں ہے ایک بہت زبردست ایموشنل شوق ہے چنانچہ ہمارے نوجوان پریشان ہیں کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے ہماری لئے راستہ کیا ہے ہماری لئے لاحعمل کیا ہے تو آج کی میری گفتگو انہی سوالات کا جواب ہوگی ہم سب سے پہلے قرآن مجید سے یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ ایسے حالات آخر اللہ کے نیک بندوں پر مسلمانوں پر اللہ پر ایمان لانے والوں پر کیوں پیش آتے ہیں کیوں ساری دنیا میں آج مسلمان مارے جا رہے ہیں کیوں ان پر ترہ ترہ کی مسئبتیں نازل ہو رہی ہیں کیوں ساری کوششوں کی باوجود دنیا کے حالات ان کی پسند کے مطابق نہیں پلٹ رہے ہیں بلکہ ان کی پسند کے خلاف تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کی مرضی کے خلاف تبدیلیاں آ رہی ہیں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اللہ کی کیا مسئلحات ہے یہ ہم قرآن مجید سے پوچھیں گے اور اس کے بعد یہ پوچھیں گے کہ اس طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان حالات میں ثابت قدم رہنے کے لیے ان حالات میں کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس کیا راستہ ہے ہمارے پاس کیا آپشنس ہیں ہم کو اپنے اندر کیا تبدیلی لانا ہے تاکہ حالات ہمارے حق میں پلٹیں بلاخر ہم سربلندی کی منزل پائیں بلاخر ہم کامیابی کی منزل پائیں تو عزیزہ نگرامی جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ ایسے حالات کیوں آتے ہیں قرآن مجید چار باتیں اس کے سلسلے میں بیان کرتا ہے چار جوابات ہیں قرآن مجید کہ چار وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اہل ایمان پر مسئیبتیں نازل ہوتی ہیں مشکلات آتی ہیں انسانوں پر مشکلات آتی ہیں پریشانی آتی ہیں پہلی وجہ قرآن مجید کہتا ہے کہ مسئیبتیں ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہیں کہ ہم جو انہوں گناہ کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی سزا دیتا ہے بعض اوقات دنیا میں بھی سزا دیتا ہے قرآن مجید میں کئی جگہ اس مضمون کو واضح کیا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِیبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ أَنْكَسِيرٌ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم پر جو مسئیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی اور بہت سے خصوروں سے اللہ تعالیٰ ویسے ہی درگوزر کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے بہت سے گناہ بہت سے خصور وہ ماف کر دیتا ہے اس کو درگوزر کر دیتا ہے لیکن بعض خصوروں کی سزا وہ دنیا میں بھی دیتا ہے تو جو مسئیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے تو ایک سبب ہمارے گناہ ہے اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ اللہ ایک بستی کی ایک شہر کی مثال دیتا ہے کہ اس شہر میں لوگ بڑے امن و اتمنان کی زندگی بسر کر رہے تھے سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے ہر طرف سے ان کو بفراغت رس مل رہا تھا روزی میسر آ رہی تھی لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی کفران نعمت کیا اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکایا کہ بھوک اور خوف کی مسئیبتیں ان پر چھانے تو چار جو جوابات ہیں خرآن مجید کے اس میں پہلا جواب یہ ہے کہ ہم پر مسئیبتیں مشکلات ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں یہ پہلا جواب ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ جو تھوڑا اس سے ہلکی بات ہے نسبتاً لائٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسئیبتیں اور مشکلات تمہارے لئے وارننگ ہوتی ہیں کہ دنیا کی مسئیبت دنیا کی مشکل یہ نسبتاً آسان ہیں آخرت کے عذاب کے مقابلے میں تو جب ہم گناہ کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں ہمارا پورا اجتماعی رویہ غلط ہوتا ہے ہمارا جو کلیکٹیو بیہیوئر ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے خرآن کی تعلیم کے خلاف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم کو وارننگ دیتا ہے تنبیح دیتا ہے تاکہ ہم صدریں اپنے رویہ کو بدلیں اپنے رویہ میں صدار لائیں اور بالاخر آخرت کے عذاب سے بچ جائیں آخرت کی سزا سے بچ جائیں یہ بات بھی خرآن مجید نے کئی جگہ بیان کی ہے اولا یراؤنا انہم یفتنون فکل آمن مرتا او مرتینی سمہ لا یتوبونا ولاہم یزک کرون خرآن مجید کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یا آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب آزمائش آئے تو تم اس سے سبق حاصل کرو توبہ کرو رجوع کرو اپنی غلطیوں سے باز آ جاؤ تاکہ بلاخر تم کامیابی کی سربلندی کی منزل پر گامزن ہو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو آزمائشیں مشکلات یہ ہمارے لئے وارننگ تنبیح کا کام کرتی ہیں وَبَلَوْنَا هُمْ بِالْحَسْنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَا اللَّهُمْ يَرْجِعُون قرآن مجید کہتا ہے اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں کہ شاید یہ پلٹ آئیں کہ شاید یہ پلٹ آئیں اچھے حالات بھی برے حالات بھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چکر ہم چلاتے ہیں برے حالات لاتے ہیں تاکہ اس میں وہ اللہ کی طرف پلٹیں اپنا احتساب کریں جائزہ لیں بالآخر آخرت کے عذاب سے بچ جائیں دنیا میں کامیابی کی منزل کامیابی کا راستہ پالیں تو پہلا سبب گناہوں کی سزا دوسرا سبب قرآن مجید کہتا ہے وارننگ تنبی تاکہ ہم باز آ جائیں تیسری بڑی اہم بات قرآن مجید کہتا ہے وہ یہ کہ مسئیبتیں امتحان اور آزمائش ہوتی ہیں ٹیسٹ ہوتی ہیں ٹرائل ہوتی ہیں ہمارا اگزامنیشن ہوتی ہیں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیے صحابہ اکرام کو بھی کہا ہے کہ ہم تمہارا بھی امتحان لیں گے تم کو بھی ٹیسٹ کریں گے تم کو بھی ٹرائل سے گزاریں گے پران مجید کہتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں ان لوگوں کو ٹرائل سے گزار چکے ہیں اگزامنیشن سے گزار چکے ہیں ان سب کا ٹیسٹ کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزار چکے ہیں اللہ کو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں تو جب آزمائش آتی ہے مسئیبت آتی ہے تو یہ ایک چھلنی کا کام کرتی ہے سچے لوگ الگ ہو جاتے ہیں جھوٹے لوگ الگ ہو جاتے ہیں جو لوگ اپنے ایمان میں پکے نہیں ہوتے وہ آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے وہ دھیر ہو جاتے ہیں پسپائی کا شکار ہو جاتے ہیں ریٹریٹ کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو الگ کر دیتا ہے جو لوگ اپنے ایمان میں پکے ہوتے ہیں وہ آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں اس میں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے اگزامنیشن کرتا ہے مشکل مسئیبت یہ انسانوں کو آزمانے کا بہت ہی آسان ترین طریقہ ہے کہ مشکل میں انسانوں کو آپ آزما سکتے ہیں اللہ اعتبارت اللہ مشکل میں ڈال کر اپنے پسندیدہ بندوں کو نیک بندوں کو آزماتا ہے جو آیت میں نے ابھی اپنی گفتگو کے آغاز میں تلاوت کی یہ غزوہ احد کے پس منظر میں نازل شدہ آیت ہے کہ غزوہ احد میں آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ستر جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے کئی صحابہ گرفتار ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے افوا اڑی کے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوگئے جس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان ایک طرح کی جذباتی اس محلال کا جذباتی شکست کا شکار ہوگئے تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا مسلمانوں کے لئے تو اللہ اعتبارت اللہ نے ان حالات میں یہ آیات نازل فرمائیں کہ دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی یہ تو زمانے کے نشب و فراز ہیں زمانے کی اونچ نیچ ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں تم پر یہ وقت اس لیے لائے گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقعی سچائی کے گواہ ہیں کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں اور وہ آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے تو اس طرح پہلا سبب میں نے ارس کیا کہ آزمائشیں مسیبتیں ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہیں پنشمنٹ ہوتی ہیں دوسری آزمائشیں مسیبتیں مشکلات یہ ہمارے لئے وارننگ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو وارن کرنا جاتا ہے بڑے عذاب سے ہم کو بچانا چاہتا ہے محلت دے کر تمبیح دے کر وارننگ دے کر ہم کو بدلنا چاہتا ہے تو یہ گویا دوسری وجہ ہے آزمائشوں کی اور تیسری وجہ میں نے ارس کی کہ آزمائشیں مشکلات یہ ٹیسٹ ہوتی ہیں ٹرائل ہوتی ہیں امتحان ہوتی ہیں تاکہ اللہ تعالی یہ جان لے کہ کون ایمان میں سچے ہیں اور کن کا دعوی ایمان دعوی اسلام جھوٹا ہے تو آزمائشوں میں جو لوگ ثابت خدم رہتے ہیں وہ گویا اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جن کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں چوتھا جواب کیا ہے قرآن مجید کا چوتھا جواب بھی بڑا اہم ہے اور اس میں بڑا حوصلہ ہے اس جواب میں قرآن مجید چوتھا جواب یہ دیتا ہے کہ مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی کسی بڑی مسلحت کا حصہ اور اس کی کسی پوشیدہ اسکیم کا جز ہوتی ہیں کہ بظاہر ہم کو مصیبت لگتی ہے بظاہر ہم کو ایک بڑی آفت لگتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس آفت کو اس مصیبت کو کسی بڑی اچھی تبدیلی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی وسیطر اسکیم کا حصہ ہوتی کہ ایک بچے کو جب ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو نادان بچہ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ پر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے کیوں مجھے یہ شخص تکلیف دینے پر طلاع ہوا ہے اور آخر کیوں میری مہربان ماں اس ظالم کا تعاون کر رہی ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا لیکن اقل منڈ ڈاکٹر اور اس کی اقل منڈ ماں سمجھتی ہے کہ یہ جو بظاہر مصیبت لگ رہی ہے بچے کو یہ اس کی کامیابی کے لیے اس کی فلاح کے لیے اس کی نجات کے لیے تو نادانی کی وجہ سے جس چیز کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں وہ دراصل کسی بڑی اسکیم کا حصہ ہوتی ہے کسی بڑے ریسکیو پلان کا پارٹ ہوتی ہے کسی بڑے سکسس سکسس پلان کا جز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو بہت سی مصیبتیں جو تم مصیبت سمجھتے ہو وہ مصیبت نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک وسیع تر اسکیم کا حصہ ہوتی ہے قرآن مجید نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تمہیں نادوار ہو تمہیں ناپسند ہو وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تمہیں پسند ہو وہی تمہارے لئے بری ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب بڑی غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیط پوری کرتا ہے وہ بڑا علیم ہے بڑا حکیم ہے قرآن مجید نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں کئی کئی مثالیں دی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ ذرا سونچئے کہ جب ان کے سونتے لے بھائیوں نے ان کو کوئے میں پھینک دیا تو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کتنی بڑی مصیبت تھی یہ کہ ایک آدمی کا اکاو تنہا سہرہ میں لکو دکھ سہرہ میں جہاں دور دور تک کسی آدمی کا نام و نشان نہیں ہے وہاں ایک اندھے کوئے میں پڑا ہوا ہے آدمی کو مار دیا جائے تو کم سے کم اس کی جان چلی جاتی ہے یہاں مارا بھی نہیں گیا زندہ ایک اندھے کوئے میں اس کو ڈال دیا گیا ہے نہ ما کھانے کا انتظام ہے نہ پانی کا انتظام ہے نہ کوئی امید ہے کوئی امید بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص آکی یہاں سے بچا لے جائے گا سسک سسک کر مرنا ہے بظاہر بظاہر سسک سسک کر اس لقو دکھ سہرہ میں مرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ وہاں سے نکلے تو ایک لمبے عرصے تک مصر کے خید خانے میں جیل کانے میں خید کر دئیے گئے وہاں بھی بظاہر کوئی امید نہیں ہے چھوٹنے کی رہا ہونے کی کہ پوری حکومت خلاف ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک وسیطر اسکیم کا حصہ تھی کہ اسی کوئے کے راستے سے اور اسی جیل کانے کے راستے سے اللہ تعالیٰ سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کے سیاہ و سپیت کا مالک بنانا چاہتا تھا مصر کے خزانے ان کے حوالے کرنا چاہتا تھا وہ وقت لانا چاہتا تھا کہ مصر کی حکومت اور مصر کا اختدار ان کے ہاتھوں میں آ جائے اور بنی اسرائیل کا ایک نیا تابناک دور ان کے ہاتھوں اس کا افتتاہ ہو قرآن مجید نے خزر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے تفصیل سے آپ سب جانتے ہیں کہ بظاہر ناپسندیدہ واقعات کہ کشتی کو الٹ دینا جن لوگوں نے پناہ نہیں دی تھی ان کی دیوار کو بچا لینا ایک خوبصورت ہٹے کٹے نوجوان کو مار دینا یہ سب بظاہر ناپسندیدہ ناگوار واقعات تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے ان واقعات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی وسیطر مسلحت کار فرمائے ان ناپسندیدہ واقعات کے پیچھے کیسے وسیطر پسندیدہ ڈیولپمنٹس چھپے ہوئے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تکلیف سب سے بڑا ایموشنل شاک کہ جن لوگوں نے اپنی قوت اپنی صلاحیت اپنی قربانیوں کے ذریعے بدر کے میدان میں فتح حاصل کی تھی تین سو تیرہ لوگ جا کر انہوں نے ایک ہزار کے لشکر جررار کو شکست دی تھی جن لوگوں نے غزوہ خندق میں خوریش کے بڑے بڑے لشکروں کو الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کیا تھا ان لوگوں کو ایک بظاہر ذلت آمیس ماہدے پر دستخط کرنے کے لئے مجبور ہونا پڑا تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا کوئی معمولی تکلیف نہیں تھی بہت بڑا ایموشنل شاک تھا بہت بڑا جذباتی صدمہ تھا قرآن مجید نے کہا کہ یہ فتح مبین ہیں یہ کھلی ہوئی کامیابی تو بظاہر ایک بڑا صدمہ بظاہر ایک شدید تکلیف بظاہر ایک ایموشنل شاک اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک وسیع سکیم کار فرماتی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مسلحت کار فرماتی کہ اسی کے راستے سے اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے دروازے کھلنا چاہتا اسلام کی پوری جزیرہ نمائے عرب پر مکمل فتح مکمل سربلندی کا باب چیپٹر اوپن کرنا چاہتا اور وہ چیپٹر اوپن ہوا تو اللہ تعالیٰ چوتھی بات مصیبتوں کے سلسلے میں یارز کرتا ہے کہ مصیبتیں یہ اللہ تعالیٰ کی مسلحت کا حصہ اس کی کسی پوشیدہ اسکیم کا جز ہوتی ہیں اس طرح عزیزانِ گرامی یہ چار مقاصد ہیں مصیبتوں کی کہ مصیبتیں گناہوں کی سزا ہوتی ہیں مصیبتیں وارننگ ہوتی ہیں مصیبتیں ہمارا ٹرائل ہمارا امتحان ہوتی ہیں اور مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی کسی وسیع اسکیم کا حصہ ہوتی ہیں جو بعد میں سمجھ میں آتی ہی ہم کو ابھی ہم اپنی نادانی کی وجہ سے اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کے پیچھے پوشیدہ مسلحتوں کو سمجھ نہیں پاتے اور ضروری نہیں کہ ان میں سے کوئی ایک مقصد ہو ایک ہی مصیبت چاروں مقاصد کا بھی ذریعہ بن سکتی کہ جو گناہگار ہیں ان کے لئے گناہوں کی سزا جو گناہ اور نیکی کے درمیان ہیں ان کے لئے وارننگ جو نیک ہیں ان کی آزمائش اور باقی پوری امت کے لئے ریسکیو پلان پوری امت کے لئے اللہ کی کسی وسیع مسلحت کا پار جز تو اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے سے پہلے یہ کہ کیا عام طور پر قومیں کرتی ہیں کہ قوموں پر جب مسئبتیں نازل ہوتی ہیں مشکلات آتی ہیں تو ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے اگر آپ تاریخ دیکھیں گے خود اسلامی تاریخ کی سٹیڈی کریں گے دنیا کی دیگر قوموں کی تاریخ کی سٹیڈی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی مسئبتیں عام طور پر تین طرح کی ریاکشنز پیدا کرتی ہیں تین طرح کی رد عمل پیدا کرتی ہیں ایک رد عمل تو حمد شکنی کا مایوسی کا پسپائی کا مسال حد کمپرمائز کا رد عمل ہوتا ہے کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ مسئبت سے گھبرا جاتے ہیں وہ ویڈسٹینڈ نہیں کر پاتے اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے جذباتی طور پر ٹھہر نہیں پاتے اس مسئبت کے مقابلے میں وہ حمد ہار جاتے ہیں سر جھکا دیتے ہیں اصولوں سے سمجھتا سمجھتا کر لیتے ہیں دشمن سے جا ملتے ہیں اپنے اصولوں سے ویڈرو ہو جاتے ہیں یہ مسالحت کا رویہ ہے پسپائی کا رویہ ہے اسلامی تاریخ میں بھی آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی کہ خلافت راشدہ کے قاتمے کے بعد مسلمان بہت افراد افریقی مسئبت کی قیفیت میں تھے اور یہ بہت بڑا ایموشنل شوق تھا مسلمانوں کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں بھی بہت سے لوگ تھے ایک فرقہ مرجعہ فرقہ پیدا ہوا اس کا طریقہ یہی تھا کہ انہوں نے ہر معاملے میں کمپرمائز کر لیا مسالحت کر لی اپنے اصولوں پر سمجھتا کر لیا تو تاریخ میں آپ کو ایسی سیکڑوں مثالیں ملیں گی انگریز اس ملک پر آگئے خابض ہو گئے تو ہماری صفوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم انگریزوں کی ہر بات کو مان لیں خوران کی خوران کا انٹرپیٹیشن بھی انگریزوں کی مرضی کے مطابق کر لیں وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا خوران کو مانے پہنا دیں جن چیزوں کو پسند نہیں کرتے وہ چاہے خوران اسلام میں فرضی کیوں نہ ہوں اس سے ویڈڑا ہو جائیں تو ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ ضرور رہے ہیں جنہوں نے پسپائی کا رویہ اختیار کیا ہے تو یہ ایک رد عمل ایک رییکشن پیدا ہوتا ہے جو ظاہر ہے کہ ناکامی کی راست ناکامی کا راستہ ہے جو لوگ یہ رد عمل اختیار کرتے ہیں وہ بلاخر ناکام ہو جاتے ہیں بلاخر دنیا سے فنا ہو جاتے ہیں ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے دوسرا رد عمل کیا ہے قرآن مجید میں بھی رد عمل پر تفسرہ کیا گیا ہے قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے اور فیرون کا لشکر آ گیا سامنے دریہ پیچھے فیرون کا لشکر تو اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پریشان ہو گئی ہمت ہار بیٹھی وہ پکار اٹھے موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ اب ہم تو پکڑے گئے موسیٰ کیا ہو گیا تم تو ہم کو کہتے تھے کہ خدا تعالی ہماری مدد کرے گا اب دیکھئے پیچھے لشکر ہے سامنے دریہا ہے اب ہم کہاں جائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا قرآن مجید نے مایوسی پست حمتی اور اس طرح حمت ہار جانے کے رویے کو سخت کنڈیم کیا ہے انتہائی سخت الفاظ میں کنڈیم کیا ہے بلکہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے الفاظ میں قرآن مجید کے قرآن مجید کہتا ہے بڑے سخت الفاظ قرآن مجید کے قرآن کہتا ہے کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا تو اسے چاہیے کہ ایک رسی لے ایک رسی لے اس کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے پھر دیکھ لیں کہ اس کی کونسی تدبیر اس چیز کو رد کر سکتی ہے جو اسے ناغوار ہے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ اسے چاہیے کہ ایک رسی لے اور اس کے ذریعے آسمان سے لٹک کر فانسی لے لے اور دیکھ لیں کہ اس کی تدبیر کس چیز کو رد کر سکتی ہے تو مایوسی اور شکست کا رویہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا اللہ تعالیٰ کو اس خدر سخت ناپسند ہے اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ سخت سے سخت حالات میں بھی آپ کی زبان سے مایوسی کے کلمات نکلیں ثابت خدمی استقامت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک ناکامی کا رویہ وہ مایوسی کا رویہ ہے شکست کا رویہ ہے کمپرمائز کا رویہ ہے سرنڈر ہو جانے کا رویہ ہے دوسرا ناکام رویہ کیا ہے دوسرا ناکام رویہ بے سبری اشتعال جذباتیت کا رویہ ہے کہ اگر آپ خود مسلمانوں کی تاریخ میں اور دنیا بھر کی تاریخ میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ رویہ بھی قومیں اختیار کرتی ہیں کہ جب مسئیبتیں ہس سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ بے سبر ہو جاتے ہیں مشتہل ہو جاتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں وائلنٹ ہو جاتے ہیں ترہ ترہ کے وائلنٹ گروپس ان کے درمیان پیدا ہونے لگتے ہیں تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں یہ راستہ بھی خودکشی کا راستہ ہے اس راستے سے بھی بلاخر آپ ناکام ہو جاتے ہیں آپ فنا ہو جاتے ہیں آپ کے دشمنوں کو آپ کو مارنے کا موقع مل جاتا ہے بہانہ مل جاتا ہے خران مجید نے بے سبری اشتعال جذباتیت بے قابو غصہ اس کو بھی کنڈیم کیا ہے خران مجید نے اپنے محبوب بندوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں والکازمین الغائز کہ وہ غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں خران نے کہا کہ تم غصے سے بے قابو ہو جاؤ تو اللہ کی پناہ چاہو وَإِمَّا يَنزُغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو یہ غصہ یہ اشتعال یہ پروکیشن دراصل شیطان کی طرف سے اگر آپ اسلامی تاریخ میں دیکھیں گے تو میں نے آپ کو مرجعہ کی مثال دی جنہوں نے سرنڈر کیا جنہوں نے مایوسی پست ہمتی کا راستہ اختیار کیا تو دوسری طرف ایک اور فرقہ تھا جسے ہم خوارج کا فرقہ کہتے ہیں انہوں نے اشتعال کا تشدد کا وائلنس کا راستہ اختیار کیا یہ فرقہ بھی اسلامی دنیا میں اس کو کنڈیم کیا گیا اور اس نے بھی مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا تو اب سوال یہ ہے کہ کامیاب پومے کیا کرتی ہیں کامیابی کا راستہ کیا ہے تو کامیاب پومے وہ کرتی ہیں جسے آج کل سوشل سائیکلوجی کے اسطلاح میں کہا جاتا ہے ریزلنس ریزلنس کا رویہ اختیار کرتی ہیں ریزلنس کیا ہے ریزلنس یہ ہے کہ اگر آپ پر مسیبت آئے مسیبت آئے تو جس طرح اسپرنگ کو دباتے ہیں آپ اسپرنگ کو دباتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اسپرنگ اور زیادہ قوت کے ساتھ باؤنس بیک کرتا ہے اور زیادہ قوت کے ساتھ باؤنس بیک کرتا ہے تو سیکلوجیسٹ کہتے ہیں کہ قوموں کے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے خاص طور پر جن قوموں کا کیریکٹر مضبوط ہوتا ہے ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ان کو اگر آپ دباؤ گے تو وہ اور زیادہ قوت کے ساتھ ابریں گے وہ اور زیادہ توانائی کے ساتھ باؤنس بیک کریں گے تو بڑے دھکے ایموشنل شوکس مسئیبتیں آزمائشیں یہ قوموں کو اس بات کا موقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ اپنا احتساب کریں اپنا اپنا ریویو کریں اپنی کمزوریوں پر قابو پائیں اپنا ریویو کریں دیکھیں کہ ہم کہاں غلط ہیں ہمارے کون سے رویہ غلط ہیں ان رویہوں کو درست کریں اپنی پوشیدہ توانائیوں کو زندہ کریں نئی لیڈرشپ کو اپنے اندر اُبھاریں اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مسئیبت کے بعد وہ اور زیادہ خوبت کے ساتھ اُبڑتی ہیں دنیا پر چھا جاتی ہیں مسئیبت سے پہلے وہ ایک دوسرے درجے کی قوم تھی لیکن مسئیبت کے بعد وہ اول درجے کی قوم بن کر اُبڑتی ہیں سائیکالوجس کہتے ہیں کہ اس کے لیے پوزیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ ضروری ہے مضبط طرز فکر ضروری ہے اس کے لیے اپنے ایموشنز پر کنٹرول ضروری ہے جذبات پر قابو ضروری ہے اس کے لیے احتساب کی صلاحیہ ضروری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اب ہر ناکامی کو ایک فیڈ بیک سمجھیں فیڈ بیک سمجھیں کہ آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہے کہ آپ کی سٹنٹ کیا ہیں ویکنیس کیا ہیں تاکہ آپ اپنی سٹنٹ کو اور مضبوط کریں اپنی ویکنیس پر قابو پائیں تو پوزیٹیو فیڈ بیک سمجھیں اس کے نتیجے میں وہ مصیبت کے ساتھ اور زیادہ چیلنجنگ اور فائٹنگ سپریٹ کے ساتھ اُبڑتی ہیں اور زیادہ توانائی کے ساتھ اُبڑتی ہیں اور پھر دنیا پر چھا جاتی ہیں اس کی کئی مثالیں آپ کو دنیا کی تاریخ میں ملیں گے عام طور پر مثال سائیکولوجس مثال دیتے ہیں جپان کی کہ جپان پر دوسری جنگ عظیم میں بمباری کی گئی ایٹم بم برسایا گیا اس کے دو سب سے بڑے جو انڈسٹری کے سینٹرز تھے ہیروشیما ناغا ساکی اس کو کھنڈر بنا دیا گیا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب یہ قوم ہمیشہ کیلئے ختم ہو گئی اس کا مورال ختم ہو گیا لیکن دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے اس کے بعد اپنے آپ کو ریویو کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ جدال میں ایمپیرلس ایمبیشنز ہم اپنے ختم کر دیں گے ہم فوکس کریں گے اپنی اصل اسٹینٹ پر ایکنومی پر انڈسٹری پر انہوں نے نیا پرورام بنایا اور دس بیس برسوں کے اندر وہ انڈسٹریل سپر پاور بن کر ابرے جس ملک نے ان پر بمباری کی تھی ان کے شہروں کو برباد کیا تھا دس برس کے اندر یہ سچویشن پیدا ہو گئی کہ وہ ملک ان کا سب سے بڑا کنزیومر بن گیا سبسکرائبر بن گیا اپنے گوٹس کے لیے ان پر ڈیپینڈ بن گیا یہودیوں کی مثال دی جاتی ہے کہ ہٹلر نے جو ہولوکاست کیا تو اس کے بعد ہولوکاست کے بعد یہودی دنیا کی سب سے طاقتور قوم بن کر ابرے امریکہ پر چھا گئے ساری دنیا کی ایکنومی پر ساری دنیا کی انڈسٹری پر چھا گئے یہ مثالیں خود اسلامی تاریخ میں ہیں کہ اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونے صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا کہ عثمانیوں پہ خلافت ختم ہو گئی عثمانیوں پہ غم ٹوٹا تو اقبال کہتے ہیں کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے رات میں ہزار ستارے تلو ہوتے ہیں ان کی موت ہوتی ہے تب ایک سورج تلو ہوتا ہے تو انشاءاللہ ایک نیا سورج تلو ہوگا اور نیا سورج تلو ہوا نیا سورج تلو ہوا کیسے تلو ہوا اقبال نے ایک اور شہر کہا مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفان مغرب نے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفان مغرب نے تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوھر کی سہرہ بھی کہ عالم اسلام کی سب سے بدترین غلامی کہ بیسویں صدی میں جو غلامی تھی یہ ہماری تاریخ کی اسلامی تاریخ کی سب سے بدترین غلامی تھی پوری اسلامی دنیا تیرہ سو برس کی تاریخ میں کبھی غلام نہیں ہوئی تھی پوری کی پوری یہ گزشتہ صدی میں دو سو سال پہلے پوری اسلامی دنیا امپیرلیس فورسس کی غلام ہو گئی تھی یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھا لیکن اسی سانحہ کے درمیان کیا ہوا مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفان مغرب نے کہ مغرب کے اس توفان نے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے اندر بیداری کی لہر پیدا ہوئی اسلامی تحریکیں پیدا ہوئی آج جو اسلام کی بہار نظر آ رہی ہے وہ اسی توفان مغرب کا نتیجہ ہے اسی توفان مغرب کا نتیجہ ہے ہی آیا یوریش تاتار کی افسانے سے پاس بام مل گئے کعبے کو سنم کانے سے کہ چنگیز خان نے پوری اسلامی دنیا کی اینڈ سے اینڈ بجا دی تھی ہمارے جو آکس فورڈ اور کیمریج ہوتے تھے بغداد اور قرطبہ جو ہمارے دماغ ہوتے تھے ہمارے علمی مراکس تھے جہاں ہماری لیبریریاں تھی جہاں ہماری لیبورٹریز تھی جہاں اسلامی دنیا کا دماغ بستا تھا ہمارے بہترین سائنسدان ہمارے بہترین فلسفی چنگیز خان نے وہاں خون کی ندیاں بھا دی دجلہ و فراد خون سے سرخ ہو گئے لیکن پھر کیا ہوا ہی آیا یوریش تاتار کے افسانے سے پاس بام مل گئے کعبے کو سنم کانے سے کہ انہی تاتاریوں کے درمیان مسلمان پیدا ہوئے بلاقین انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے پاس بام بن گئے اسلامی تاریخ کا جو دوسرا سنینا دور شروع ہوا وہ تاتاریوں کی قیادت میں شروع ہوا وہ تاتاریوں کی قیادت میں شروع ہوا تو اسلامی تاریخ میں بھی دنیا کی تاریخ میں بھی اس ریزلنس کی مثال ملتی ہے تو ہمارے لیے چاہے عالمی حالات ہوں چاہے ہمارے ملک کی حالات ہوں ان حالات میں ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ نہ ہمیں مایوس ہونا چاہیے نہ ہمیں حمد ہارنی چاہیے نہ ہمیں سرنڈر کرنا چاہیے نہ ہمیں اپنے اصولوں پر مسال حد کرنی چاہیے نہ ان حالات میں مشتہل ہونا چاہیے پرووک ہونا چاہیے جذباتی ہونا چاہیے بلکہ سونچ سمجھ کر ریزلنٹ رویہ اختیار کرنا چاہیے اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے نئی قوت نئی توانائی نئی فورس کے ساتھ اُبھرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اب یہ صلاحیت کامیابی کا یہ راستہ قرآن مجید کی روشنے میں کیا ہے ایک دس منٹ باقی ہیں میرے پاس ان دس منٹوں میں میں سات پوائنٹس بیان کروں گا قرآن مجید انہی سات پوائنٹس کو قوموں کے لیے کامیابی کا راستہ بتاتا ہے کہ یہ سات صلاحیتیں ہم اپنے اندر پیدا کریں یہ سات اوصاف بہنسیت قوم اجتماعی طور پر اپنے اپنے اندر پیدا کریں اس مسیبت سے ہم یہ سبق سیکھیں چاہے وہ ہمارے ملک کے حالاتوں یا عالمی حالاتوں اس سے ہم یہ سبق سیکھیں کہ ان سات محاضوں پر ہمیں اپنے آپ کو ریوائیو کرنا ہے یہ سات اوصاف ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے اپنے کلیکٹیو ایٹیٹیوڈ میں اپنے نیشنل ایٹیٹیوڈ میں اپنے قومی رویے میں ان سات اوصاف کو اجاگر کرنا ہے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم اور توانائی کے ساتھ ابریں گے اور طوفان مغرب نے جیسے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا تھا یہ نیا طوفان بھی مسلمہ کو مسلمہ کر دے گا جس طرح یورشت تاتار کے نتیجے میں کعبے کو سنم خانوں سے پازمہ مل گئے تھے انشاءاللہ ان نئے حالات میں بھی کعبے کو سنم خانوں سے پازمہ مل جائیں گے شرط صرف یہ ہے کہ یہ سات اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں سنجیدگی کے ساتھ ان سات اوصاف کو پیدا کرنے پر ہم ہماری قیادت سب توجہ دیں کیا ہے سات اوصاف یہ بڑے اہم اوصاف ہیں خرانہ مجید کہتا ہے کہ پہلا وصف ایمان اور دوسرا وصف تقوی ایمان کا کیا مطلب ہے ایمان کا مطلب ہے ایڈیالوجیکل کمیٹمنٹ اور تقوی کا مطلب ہے کہ جس نظریہ پر ہم نے ایمان لائے ہیں جس سے کمیٹمنٹ کے ساتھ ہم وابستہ ہوئے ہیں ہمارا عمل اس کا مظہر ہو ہمارا عمل اس کی گواہی دے خرانہ مجید کہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی تم کامیاب ہو دنیا میں بھی مادی کامیابی بھی مٹیریل سکسس بھی تم کو اسی کے نتیجے میں ملے گی وَلَوْ أَنَّا أَحْلَ الْقُرَىٰ اَمَنُوا وَتَّقُوا لَفْتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ بَلْعَرْضِ کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی رویش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں میں نے خاص طور پر ایسی آیت چنی ہے جس سے دنیاوی کامیابی کی طرف اشارہ ملتا ہے آخرت میں ایمان کے نتیجے میں تقویٰ کے نتیجے میں جو نعمتیں ملیں گی پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے لیکن اس آیت میں آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کامیابی برکتوں کے دروازوں کا کھل جانا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صرف ایمان اور تقویٰ کے نتیجے میں ممکن ہے تو دنیا کی کوئی قوم بھی ہو جب تک اپنے اصولوں کے سلسلے میں اس کا کمیٹمنٹ مضبوط نہ ہو اور اس کا عمل اس کمیٹمنٹ کا اظہار نہ کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تو ایمان اور تقویٰ کا کیا مطلب ہے ایمان اور تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں پوری قوم اس پر پوری ثابت خدمی کے ساتھ جم جائے جس چیز کو ہم غلط سمجھتے ہیں پوری قوم اس سے رک جائے ہم سود کو غلط سمجھتے ہیں مسلمانوں میں سود کا نام و نشان باقی نہ رہے ہم انشورنس کو غلط سمجھتے ہیں انشورنس کی لانت ہماری صفوں سے بالکل ایسے ہی ختم ہو جائے جسے سوبر کا گوشت ختم ہو گیا ہے ناپید ہے ویسی ناپید ہو جائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو تکلیف دینا گناہ ہے کسی کو تکلیف دینا گناہ ہے تو کسی مسلمان کی گاڑی کسی غلط جگہ پارک نہ ہو کوئی مسلمان کوئی ٹرافک وائلیشن نہ کرے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تکلیف دینا گناہ ہے یہ ہمارا اصول ہے اس اصول پر ہم پوری ثابت قتمی کے ساتھ استقامت کے ساتھ جم جائیں آپ دیکھئے کہ جو قومیں آج کامیاب ہیں جو بھی ان کے اصولیں غلط سہی ان اصولوں پر جمع ہوئے ہیں امریکہ کامیاب ہے تو ان کے غلط اصول سہی لیکن ان اصولوں پر پوری قوم جمع ہوئے ہیں جاپان کامیاب ہے تو ان کے اصول غلط سہی پوری قوم اپنے اصولوں پر جمع ہوئے ہیں اپنے مادی اصولوں پر ہی سہی لیکن اس پر جمع ہوئے ہیں تو غلط ایمان یا غلط تخوہ ہی سہی لیکن جو ان کا خیریکٹر ہے اصولوں سے وابستگی ہے اس نے ان کو خوت دی ہے اس خوت کی وجہ سے وہ غالب ہے تو ہمارے اصولوں پر اگر ہم جمیں گے تو ہمارے اندر خوت پیدا ہوگی اس خوت کے نتیجے میں ہم باؤنس بیک کریں گے یہ خوت نہیں رہے گی تو ہم باؤنس بیک نہیں کریں گے ہمارے اندر نفاق ہوگا نفاق کمزوری ہے اور ایمان اور تقوی قوت تیسری چیز کیا ہے تیسری چیز قرآن مجید کہتا ہے کہ جد و جہد ہے اللہ کی رحم ہے جد و جہد یہ بھی کامیابی کی شرط ہے اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں ہماری کمزوری کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ جد و جہد ہمارے پاس صرف ایک چھوٹے سے گروہ کا حصہ ہے ہماری میڈل کلاس ہماری پروفیشنل کلاس وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا کام صرف ہمارے خاندان تک ہمارے پروفیشن تک محدود ہے اللہ کی رحم جد و جہد یہ ایک مشغلہ ہے ایک خوبی ہے سوشل کام جس طرح ایک خوبی ہے اسی طرح ایک خوبی ہے جس کا من چاہے کرے جس کا من چاہے نہ کرے ہم تو اپنے پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں ہم تو اپنی فیملی کو سسٹینڈ کر رہے ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے یہ ہمارے کیریکٹر کا نقص ہے آپ زندہ قوموں کو دیکھئے ان کے پاس جد و جہد ایک کامن فینومنن ہے کامن فینومنن ہے بل گیٹس ایٹی کی دنیا کا سب سے بڑا پروفیشنل ہے وہی سب سے بڑا ایکٹیوسٹ بھی ہے چیریٹی دنیا میں سب سے بڑی چیریٹی اس کی ہے وہ جہاں میکروسوفٹ کا مالک ہے تو ایٹس کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے آپ دیکھئے کہ فلسطین جیسا کاس فلسطین جیسا کاس جو مغرب پورا مغرب اسرائیل کا حامی ہے پوری اسلامی دنیا کے لیے فلسطین ہمارے دل کا کاز ہے ہماری روح کا کاز ہے لیکن آپ دیکھئے کہ غازہ کے مسئلے پر جو پروٹسٹ ہوئے ہیں غازہ کے مسئلے پر جو پروٹسٹ ہوئے ہیں حیدر آباد جیسے مسلمان شہر میں گنے چنے لوگ ہیں جو اندرہ پارک پہ گئے ہیں گینے چنے لوگ ہیں جو آپ کی مسجد کے سامنے پروٹسٹ میں حصہ لیے ہیں اس کے مقابلے میں آپ اخباروں میں دیکھئے کہ شیکاگو کی سڑکیں بھر گئی ہیں لندن کی سڑکیں بھر گئی ہیں ہیدر آباد جیسے مسلمان شہر کے مقابلے میں دس گناہ بیس گناہ بڑے پروٹسٹ شیکاگو جیسے شہر میں ہوئے ہیں لندن جیسے شہر میں ہوئے ہیں اس لیے کہ وہاں جدوجہد کامن فینومنن ہے ہمارے ہاں جدوجہد یہ ایک سیلیکٹیو لوگوں کا حصہ ہے جدوجہد آپ کو طاقتور بناتی ہے اور جدوجہد سے گریز آپ کو کمزور کرتا ہے تو پہلی چیز ایمان دوسری چیز تقوی کیسری چیز جدوجہد چوتھی چیز چوتھی چیز وہ ہے جسے مولانا ابو الکلام آزاد نے ابن خلدون نے نافعیت کہا ہے فائدہ پہنچانے کی صلاحیت کہ وہ قوم طاقتور ہوتی ہے وہ قوم بانس بیک کرتی ہے وہ قوم غلبہ حاصل کرتی ہے جس کے اندر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے خرانہ مجید نے بہت اچھی مثال سے اسے کہا ہے کہ فَأَمَّا زَبَدُوا فَيَزْحَبُوا جُفَا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُن نَاسَا فَيَمْقُسُوا فِالْأَرْز کہ جب بارش آتا ہے تو بہت پانی برستا ہے لیکن اس پانی میں جو حصہ فائدہ مند ہوتا ہے نفع بخش ہوتا ہے وہ ٹک جاتا ہے اور جو جھاگ ہوتا ہے کوڑا کرکٹ ہوتا ہے جس میں فائدہ پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ بہ جاتا ہے تو خرانہ مجید کہتا ہے کہ جس کے اندر فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہوگی وہ ٹکے گا وہ زمین میں جمعے گا اور جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوگی وہ جھاگتی طرح بہ جائے گا دنیا کی خوامیں اس کو بھا دیں گی تو جب تک ہم دنیا کو فائدہ پہنچاتے تھے دنیا پر حکومت کرتے تھے دنیا پر ہمارا ڈومینیشن تھا راپ تھا دب دبا تھا جب اس صلاحیت سے ہم محروم ہوگئے تو دنیا میں ہم کمزور ہوگئے ہمارے ملک میں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ ہم کو لیابلیٹی سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو فائدہ پہنچانے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے ہم اگر کچھ خیر خیرات کے نیکی کے ویل فیر کے کام بھی کرتے ہیں تو اپنے لیے ہی کرتے ہیں مسلمان تنظیمیں ہیں ریلیف کا کام کر رہی ہیں مسلمانوں کے لیے کر رہی ہیں خدمت خلق کا کام کر رہی ہیں مسلمانوں کے لیے کر رہی ہیں باقی ملک کے لیے آپ کی کیا دین ہے آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اس کی وجہ سے ہمارے اندر کمزوری ہے باقی دنیا میں بھی آپ دیکھئے میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے مسلم ممالک یک دیس دور میں لگنے کے بجائے کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونی چاہیے یا ہمارے پاس دنیا کا سب سے خوبصورت کارنش ہونا چاہیے اس دور میں لگنے کے بجائے اگر یہ پیٹرول کی دولت سے مالا مال ممالک اس دور میں لگتے کہ ملینئیم ڈیولپمنٹ پلان جو اقوام متحدہ کے ہیں غربت دور کرنا ماہولیات کو محفوظ کرنا ایڈز کو ختم کرنا محلق برائیوں کو ختم کرنا ان گولز کو حاصل کرنے میں سب سے بڑا کنٹریبیشن ہمارا ہوگا افریقہ کی غربت ختم کرنے میں سب سے بڑا کنٹریبیشن ہمارا ہوگا اگر یہ دور لگی رہتی تو آپ یقین مانیے اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوتے ہم دنیا کے لئے نافع ہوتے بینیفیشل ہوتے اور یہ بینیفیشلٹی ہماری قوت ہوتی تو چاہے ہمارا ملک ہو چاہے ساری دنیا ہو تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے لیکن یہ کہ ہم کو دنیا کے لئے بینیفیشل ہونا ہے چوتھی چیز پانچویں چیز سبر ہے سبر سبر کا کیا مطلب ہے اپنے ایموشنز پر کنٹرول اپنے جذبات پر کنٹرول سبر ایک پورے ایٹیٹیوٹ کا نام ہے ایک پورے رویہ کا نام ہے ایک رویہ کا انوان ہے بہت بڑی جامع اسطلاح قرآن مجید کی کہ سبر کا رویہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو ہم کو اپنے جذبات پر خابو ہو ایموشنز پر خابو ہو تو یہ خود بھی ایک بڑی خوبت ہوگی چھتی چیز توبہ ہے توبہ بظاہر عجیب چیز لگتی ہے لیکن توبہ کا کیا مطلب ہے توبہ ایک بہت بڑی خوبت کا نام ہے توبہ کا مطلب چینج ہونے کی صلاحیت ہے اسٹیٹس کو کو بدلنے کی صلاحیت ہے کہ ایک شرابی شراب پیتا ہے اور اس کو احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ بڑی نقصاندے چیز ہے وہ توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے پھر دوسرے دن پھر یہ لانت اس کو دوبارہ شراب پینے پر مجبور کرتی ہے توبہ میری جام شکن جام میرا توبہ شکن تو یہ توبہ کا رویہ نہیں ہے یہ توبہ کا رویہ نہیں ہے اسی طرح کا معاملہ قوموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ایک پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہم کو صفائی سترائی کا انتظام کرنا چاہئے اسلام پاکی کا دین ہے صفائی آدھا ایمان ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بدل نہیں پاتی پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہم کو جذباتی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہئے لیکن وہ اپنے آپ کو بدل نہیں پاتی پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہم کو دعوت کا کام کرنا چاہئے لیکن اپنے آپ کو بدل نہیں پاتی تو اپنے آپ کو بدل نہ پانا یہ توبہ کے خلاف ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی صلاحیت چینج کرنے کی صلاحیت اسٹیٹس کو کو ختم کرنے کی صلاحیت یہ توبہ ہے جیسے جاپان نے کیا کہ اس نے سمجھا کہ اب مجھے جنگ جدال میں نہیں جانا چاہیے انڈسٹری پر فوکس کرنا چاہیے تو جو قوم امپیرلسٹ قوم تھی جو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا جذبہ لے کر آگے بڑی تھی اچانک بدل گئی اور اس نے انڈسٹری پر توجہ دی پوری قوم کے اندر یہ چینج ہونے کی صلاحیت اپنے آپ کو بدلنے کی صلاحیت یہی توبہ ہے تو توبہ ایک بہت بڑی خوبت ہے بہت بڑی قومی خوبت ہے اور آخری چیز ہے توقل کہ توقل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا توقل پوزیٹیو منٹل ایٹیٹیوٹ کا نام ہے توقل ہر حال میں خوش رہنے کا نام ہے توقل ساری تدبیریں اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام ہے اور سب سے بڑھ کر عزیزانِ گرامی یہ بہت اہم نکتہ ہے اس پر آپ توجہ دیجئے کہ توقل کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہمارے لئے ممکن ہیں اس پر ہم اپنی توجہات فوکس کریں جو کام ہمارے لئے ممکن نہیں ہیں اس کو اللہ پر چھوڑ دیں اس کو اللہ پر چھوڑ دیں ہمارا رویہ اس کے بالکل برقس ہے اس کے بالکل برقس ہے آج کسی بھی مسلم گلی میں چلے جائیے وہاں کیا بحثیں ہوں گی کہ یہ اسرائیل کا رویہ بہت غلط ہے امریکہ سازش کر رہا ہے سعودی عرب کو یہ کرنا چاہیے ایمیریٹس کو یہ کرنا چاہیے ترکی کو یہ کرنا چاہیے وہ یہ نہیں کر رہا ہے یعنی ان ساری باتوں پر بحث جو ہمارے کنٹرول کے باہر ہیں جو ہمارے کنٹرول کے باہر ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کو یہ کرنا چاہیے ترکی کو یہ کرنا چاہیے امریکہ کو یہ کرنا چاہیے آپ کو کیا کرنا چاہیے مجھے کیا کرنا چاہیے اس پر ہم بہت کم سوچتے ہیں تو یہ توقل کے خلاف رویہ ہے توقل یہ ہے کہ ہماری توجہات کا مرکز وہ امور ہوں جو ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے بس میں ہیں اسٹیفن کوئے نے کہا کہ ہمارا ایری آف انفلنس ہمارا سرکل آف انفلنس جہاں ہم کچھ انفلنس کر سکتے ہیں اس پر ہماری توجہات ہوں اس لیے کہ جن چیزوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے وہ ہم صرف ماتم کر سکتے ہیں ہم صرف بحثیں کر سکتے ہیں ہم صرف کوس سکتے ہیں ہم صرف اسٹرس کا سکار ہو سکتے ہیں اس سے مسئلہ ہونے والا نہیں اپنے آپ کوئی بیماری کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ان چیزوں کا آپ اللہ پر چھوڑ دیجئے جو کام آپ کر سکتے ہیں آپ احتجاج کر سکتے ہیں وہ کیجئے آپ لوگوں کا ذہن بدل سکتے ہیں وہ کیجئے آپ سوشل نیٹورک میں جا کر ساری دنیا کی فکر کو بدل سکتے ہیں وہ کیجئے جو کام آپ کر سکتے ہیں اس پر توجہ دیجئے توقع تو ایمان اور تقوی اور اس کے بعد جدوجہد اور اس کے بعد صبر اور اس کے بعد توبہ اور اس کے بعد توقع اور نافعیت یہ ساتھ ایٹیٹیوڈنل چینجز اگر ہمارے اندر آ جائیں تو ہم اتنی طاقت یہ ہماری بہت بڑی قوت ہوگی اور اسی قوت کے نتیجے میں نئی راہیں کامیابی کی نئی منزلیں ہم پر کھلیں گی ان میں سے ہر چیز تفصیل طلب ہے کہ یہ چیزیں کیسے پیدا ہوں گی قرآن میں تفصیلی رہنمائی موجود ہے ہر چیز کے سسلے میں کی صفت کیسے آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے میں اپنے خاص طور پر نوجوان دوستوں پر یہ چھوڑتا ہوں کہ ان ساتھ چیزوں پر اور ڈیٹیل سٹیڈی کیجئے سوچئے اور اپنے آپ کو ان ساتھ لائنز پر بدلنے کی کوشش کیجئے تو انشاءاللہ ضرور حالات بدلیں گے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی رہنمائی کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مصیبتوں کو ہمارے لئے کامیابی کا دروازہ بنائے اور کامیابی کی نئی منزلیں ان مصیبتوں کے ذریعے ہم پر واہ ہوں آمین وآخر دانہ حمدللہ رب العالمین